ہیلے دوستو سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج کی خبر کیا ہے دیکھیں رامنور لویا عوض ویسی ویڈالک طرف سے آج ایک دینک جاگران میں آرٹیکل چپایا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی نے اگزام فیس جمع کرنے کی طریقوں میں کچھ چینجز کیا ہے کچھ نیم میں بدلاؤ کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خبر کیا ہے دوستو آج کے خبر دینک جاگران پرشت سنگیہ چار کی خبر ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آوات ویسی ویڈالک پرشت سرپ جمع کرنے کا طریقہ بدلاؤں ٹھیک ہے دوستو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چینجز ہوا ہے پہلے آپ سمجھ لیں ایکچول میں ہوتا کیا تھا کہ پہلے اگزامینیشن فیس اسٹوڈنٹ اپنے محافظ دیالے کو ڈائریکٹ سبمیٹ کرتے تھے لیکن اس بار کیا ہوا کہ جب آن لائن فارم بھرا جا رہا ہے تو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ جی جو اگزامینیشن فیس ہے وہ یونیورسٹی کو پے کریں گے آن لائن ہی پیمنٹ کریں گے یہی طریقہ بدلہ ہے اور جن بچوں نے بیڈ میں فارم بھرا ہوگا انہوں نے آن لائن ہی پیمنٹ کیا ہوگا یہ پہلی بار بیڈ میں لاغو کیا گیا ہے تو یہی خبر آ رہی ہے آئیے خبر کو پڑھ لیتے ہیں آوات ویسی ویڈالے پرشت سلک جمع کرنے کا طریقہ بدلہ آن لائن فارم بھرتے وقت چھاتر کو ویسی ویڈالے کے خاتے میں بھیجنی ہوگی پریشت سلک کی رقم تو ابھی بس بیڈ پہ لاغو کیا گیا ہے اور آگے بھی جب پریشت سلک جمع کرنے کی بیوستہ بدل دی ہے پہلے چرڑ میں بیڈ پارٹکرم میں اسے لاغو کیا گیا ہے اس کے انترگت ویڈالے پریشت سلک جمع کرنے کی بیوستہ بدل دی ہے ویسی ویڈالے کے خاتے میں پریشت سلک استنان ترید کرنا ہوگا فارم بھرتے وقتی تب ہی پورا پریشت سلک فارم بھرا جا سکے گا مطلب جب تک فائنل پیمنٹ نہیں ہوتا تب تک فارم سب بٹ نہیں ہوگا دیکھیں اب بات ہوتا کیا تھا دراصل پہلے پریشت سلک کالیج میں جمع ہوتا تھا اور کالیج اس سے بعد میں ویسی ویڈالے کے خاتے میں بھیجتے تھے لیکن ویسی ویڈالے کو یہ رقم سمیہ پر نہیں ملتی تھی کالیجوں پر ابھی بھی کروڑوں کی دینداری ہے اس سمسچہ سے نزات پانے کے لیے ویسی ویڈالے پرساسن نے نیوم نیوم میں پریورتیت کر دیا ہے اس سمیہ بی ایڈ دھوٹی ورس کے ویدیارتی پریشت فارم بھر رہے ہیں ان چھاتروں کا بی ایڈ پرثم ورس کا ریزلٹ گت تیرہ کو گھوشیت ہوا تھا یہ دوہزار بیس کے چھاتر ہیں ان کا پریشت سلک کالیج میں جمع ہے یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ کچھ کالیجز میں پریشت سلک ایڈمیشن کے ٹائم ہی لے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوہزار بیس میں جو بچے بی ایڈ میں ایڈمیشن لیے تھے دوہزار دو سلکے ہیں اس سلک کو دوبارہ جمع کرنے کا دباؤ ہے اب جو بچے آلریڈی جمع کر چکے ہیں کالیج میں وہ آن لائن پی میں اگر آن لائن بھی فارم بھرتے ہیں تو انہیں دوبارہ کرنا پڑے گا چھاتروں کی اس سکایت اس کی سکایت ساکیت ماہ ویدیالہ کے پرچارے ڈاکٹر عوے کمار سنگھ جی سے کی پرچارے نے پریشا نیانترڑ پرچارے جی نے پریشا نیانترک اومانات کو آوگت کرایا ویبا گدیش ڈاکٹر پرتیبہ رائے نے بتایا کہ ویدیارتی کو فارم بھرنے سے روکا گیا ہے مطلب جو بچے ایک بار آلریڈی پیسے دیے چکے کالیج میں انہیں ابھی روکا گیا ہے پرچارے کی سوچنا کے بعد پریشا فارم بھریں گے تو ان سے بجدارتیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جب سوچنا ملے گی تب بھریں گے انہیں کچھاؤں میں لاغو ہوئی ویوستہ تو تب ہی آئیں گی سمجھ سے آئیں پرابلم کیا ہے نا کہ ابھی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایڈویشن کے ٹائم ہی بہت سارے کالیجز ان کا اقزام فیس لے لیتے تھے تو اب جب آن لائن کر دیا گیا تو بچوں کو وہاں بھی پیمنٹ کرنا پڑے گا اس لئے سمجھ سے آئے آ رہی ہیں آگے کی خبر دیکھ لیجئے پریشا فارم بھرنے کے سمیہ ہی ویسی ویدالک کے خاتے میں ساتروں کو پریشا سلک اصطناتر کرنا ہوگا تب ہی پریشا پورا فارم بھر سکیں گے ٹھیک ہے یہ بیوستہ ابھی بیڈ میں لاغو ہے اب جب آنک اچھاؤں کی پریشا فارم بھرا جائے گا تو یہ بیوستہ آنک اچھاؤں میں بھی لاغو ہو جائے گی ویسی ویدالک کے اچانک لیے گئے نیڑے سے مہا ویدالک پرشاسن پریسان ہے اصناتک پرتم ورش کا پرویس لگ بھگ پورا ہو چکا ہے اب یہاں پرابلم کیا ہے کہ جو اصناتک پرتم ورش کا پرویس ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اس میں کچھ بچے آلریڈی سمیٹ کر چکے ہیں فارم یہاں دیکھئے پورا ہو چکا ہے پرویس کے سمیہ ہی سبھی پریشا سلک جمع پریشا سلک جمع ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو اب جب یہ بیوستہ آنک اچھاؤں میں لاغو ہوگی تو سمسیا آئے گی ساکھیت کے پرچار نے اس سمسیا کے بارے میں پریشا نیترہ کو آگت کرا دیا تو مطلب معاملہ کیا ہے کہ پہلے جو examination fees ہوتا تھا وہ بچے کالج کو دیتے تھے پھر کالج یونیورسٹی کو ٹرانسفر کرتا تھا لیکن کچھ کالج اس نے یونیورسٹی کو ٹرانسفر ہی نہیں کیا یہاں پہ کیا لکھیا رہا ہے کہ کروڑوں کی دینداری ہے کروڑوں کیا بقایا ہے اس لیے یونیورسٹی نے کہا کہ اب بچے ڈائریک یونیورسٹی کو پیمنٹ کریں گے لیکن ان بچوں کا کیا جو کالج میں پیسے جیت چکے ہیں تو یہی معاملہ ہے جیسے اس میں کوئی سوچ نہ ملتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرا دیا جائے گا آج کے دینداری کی یہی خبر تھی یہی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ خبر تھی امید ہے آپ کو یہ نیوز اچھی لگی ہوگی اگر جیسے ہی کوئی آگے نیوز آتی ہے آپ کو بتایا جائے گا چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے اور اگر کوئی جانکاری لینا چاہتے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھئے اگر ہم سے سنبھا ہو سکے تو ضرور آپ کو اس معاملے میں ہیلپ کی جائے گی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواز ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنا خوب خیال رکھئے جائے ہنجے بھارت